زیادہ اپ ڈیس کے ویورز اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ترکی کے ایک مشہور اور تاریخی شہر کی تاریخ اور اس کی موجودہ صورتحال سے اگاہ کروں گا اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں آپ کو یاد دلاتے چلوں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کر دیں عزیز دوستو کونیاں ترکی کا ایک مشہور اور تاریخی شہر ہے جو کہ اناطولیہ کے وسط میں واقعہ ہے کونیاں باروں سو پائے سے باروں سو انتالیس کے دوران اس وقت اپنے عروج کو پہنچا جب اس وقت کے سلطان نے اناطولیہ اور کریمیہ پر بھی قبضہ کر لیا دوستو یہ کونیاں شہر اب رقبے کے لحاظ سے ترکی کا سب سے بڑا صوبہ مانا جاتا ہے دوستو یہ شہر اپنی تاریخی اہمیت کے لحاظ سے بھی پہچانا جاتا ہے اس شہر میں سلطان سلاودین ایوبی اور عثمانی سلطان سلیم ثانی نے مساجد تعمیر کروائیں جبکہ صوفی شہر جلال الدین محمد رومی کا مزار بھی کونیاں میں واقعہ ہے دوستو مشہور اسلامی صوفی بزرگ ابن العربی نے باروں سو ساتھ میں اس وقت کے سلجوکی گورنر کی دعوت پر اس شہر کا دورہ بھی کیا تھا دوستو اب بھی سے اسمانی آفت کہا جائے یہ انسانی گلتیاں ترکی میں اچانک نمودار ہونے والے گڑے اس کے کھیتوں کو نگل رہے ہیں دوستو آپ کو بتاتے چلوں کہ اس سال کے شروع سے ہی ترکی کی زراد پر مبنی اس صوبہ کونیاں میں سیکڑوں گڑے نمودار ہوئے ہیں دوستو کونیاں ترکی میں زراد کی مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور جہاں تک نگاہ جاتی ہے گندم کا وسیع سمندر دکھائی دیتا ہے مگر اس علاقے میں جہاں مسلسل خوشکسالی نے کسانوں کے مسائل کو پیدا کیا تھا وہی ساتھ ہی ساتھ زمین میں گہرے گڑے بھی پیدا ہونے کا مسئلہ بدترین صورتحال اختیار کر گیا ہے دوستو پچھلے دس سے پندرہ سال کے دوران ان گڑوں میں نمودار ہونے کا واقعات دیکھے گئے ہیں کچھ مہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس کا پتہ لگانے کے لیے انیس سو ستر سے تحقیق کرنی پڑے گی یہ وہ دور تھا جب زیر زمین آپ پاشی ایک بے کابو دور کا آغاز ہوا تھا آپ کو بتاتے چلو کونیاں کو ہر سال خوشکسالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دوسرے ذرائع سے پانی لینا بہت مہنگا پڑتا ہے اس لیے کاشت کا زیر زمین آپ پاشی کو فروغ دیتے ہیں دوستو حال ہی میں ترکی کے اس صوبے میں چھ سو ساٹھ پیڑے درج ہوئے ہیں پچھلے سال دوہزار بیس میں ان گڑوں کا ریکارڈ ہونے والی تعداد تین سو پچاس تھی دوستو اگرچہ ابھی تک ان گڑوں سے نقصان نہیں ہوا مگر یہ انسانی بستیوں کے قریب نمودار ہو رہے ہیں سائسدان اور مہرین یہ بتانے سے کاثر ہیں یہ گڑے کب اور کہاں بن جائیں اس لیے جانی نقصان ممکن ہے دوستو ان گڑوں میں سے بعض بہت زیادہ گہرے بھی ہوتے ہیں اگرچہ کسان ان کو ظاہر ہوتے ہی برنا شروع کر دیتے ہیں لیکن جب تک زمینی پانی کے ذریعے آپ پاشی کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا تو ان کی توقع کی جا رہی ہے کہ یہ گڑے مزید تعداد ہوتے رہیں گے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر کریں